اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو ہمارے گھر میں کونسی ڈریل ہونی چاہیے اور کونسی پرفیشنل طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں مطلب کمرشل لیول کے اوپر کونسی ڈریل مشین یوز ہوگی اور گھر میں کونسی ڈریل مشین یوز ہوگی اس کے اوپر آج کی ویڈیو ہوگی اور اس کو ہم چلا کر بھی دیکھیں گے مطلب اس کا ڈیمو بھی دیکھیں گے سب سے پہلے چھوٹی سی ایک ڈریل مشین آتی ہے جو کہ چارجنگ والی ڈریل مشین ہوتی ہے یہ لوہے کے اندر اور لکڑی کے اندر سراخ کر لیتی ہے اور یہ سکیو ڈرائیور کا کام بھی کرتی ہے مطلب کسی پیج کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہو یا کھولنا ہو یہ لیفٹ رائٹ گھوم سکتی ہے یہ رائٹ گھوم رہی ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پر بھی گھومتی ہے تو یہ مارکٹ سے آپ کو تین ہزار سے پینتیس سو اس سے اور بھی زیادہ پرائز ان کی ہوتی ہیں جیسے جیسے کوالٹی اب بڑھتی جائے گی برینڈ کا نام آتا جائے گا ویسے ویسے ان کی پرائزز بھی ہائی ہوتی جائیں گی اور یہ ہے ہماری نارمل جو ہم گھر میں ٹو ٹونٹی کے اوپر مطلب جس کے پیچھے سوچ بھی لگا ہوتا ہے یہ ہے ٹو ٹونٹی والی کرنٹ کے ساتھ چلنے والی یہ اکثر ہم اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں اس سے لکڑی میں بھی سراخ ہو جاتے ہیں لوہے میں بھی ہوتے ہیں اور دیوار میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایسی دیوار جس کی انٹ بہت مضبوط ہو یا پھر ایسی دیوار یا چھت جس کے اندر سیمیٹ اور بجری یوز کی ہو اس میں یہ سراخ نہیں کر سکتی اور یہ بھی تقریبا پندرہ سو سے ان کی پرائزز شروع ہوتی ہیں اور ہزاروں میں چلے جاتی ہیں یہ جو میرے پاس ہے یہ تقریبا میں نے تیسو روپے کی لی تھی آج سے تین سال پہلے اور اب آتی ہے ہماری پروفیشنل ڈرل مشین اس کو کمرشل لیول کے اوپر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی یوز کی جا سکتی ہے اس کا ویڈ بھی کافی ہیوی ہوتا ہے اور یہ ہے مسٹر ڈی آئی وائی کمپنی کی بہت ہی پاورفل ڈرل مشین اس طرح کی اور بھی کافی سارے ڈرل مشین آتی ہیں جو کہ صحیح معنی میں کمرشل لیول کے اوپر استعمال ہونے والی ہوتی ہیں یہ آپ کو نئی بھی مل جاتی ہیں اور یوز میں بھی مل جاتی ہیں یہ سیکنڈ ہینڈ میں نے لی ہے تین ہزار روپے کی لاہور سے دروگے والا ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک بزار ہے جس کو کہتے ہیں چور بزار اب نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے چور بزار لاہور تو بہت ساری یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی آ جائیں گی وہاں پر بہت ساری ایسی ورائٹیز مل جاتی ہیں جو کہ باہر سے آتی ہیں سیکنڈ ہوتی ہیں خراب ہوتی ہیں پارٹس بھی مل جاتے ہیں ان کے کافی کچھ آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے تو یہ میں نے تین ہزار روپے کیلئے ہے اور یہ بہت ہی پروفیشنل لیول کے اوپر بھی آپ اس سے کام لے سکتے ہیں جیسے کہ بہت موٹی دیوار جو کہ اونلی کنکریٹ اور بجری سے بنی ہو اس کے اندر بھی یہ آسانی سے سراخ کر سکتی ہے یہ تری ان ون ہے اور یہ والی جو ہمارے نارمل گر میں یوز ہوتی ہے یہ ٹو ان ون ہے مطلب کہ یہ لوہے کے اندر لکڑی کے اندر بھی سراخ کرے گی اس لیے اس کے اندر پلین اوپشن بھی ہے مطلب کہ وہ ہیمر ایکشن نہیں ہوگی جس طرح یہ ابھی آپ کو ہلکتی دیکھ رہی ہے اگر اس کو میں اوپشن کو بند کر دوں گا تو یہ ہماری بہت ہی کم ہلے گی دیوار میں سراخ کرنے کے لیے ہیمر ایکشن اگر اون کر دیں تو سراخ جلدی ہو جاتا ہے اور ہماری جو پروفیشنل ہے اور ایک چلے گی جس کے ساتھ یہ گھومے گا بھی اور ساتھ میں ہیمر ایکشن بھی اون ہوگا مطلب کہ جس طرح بھی آپ کو دکھایا بھی ابھی چلا کر بھی دکھاتا ہوں اور ایک اوپشن ہوگی مطلب چیزل اوپشن اس کو کہتے ہیں چھیانی کا کام بھی کرے گی گھومے گا تو نہیں لیکن آپ کی دیوار کو توڑ سکتا ہے توڑنے کے لیے وہ والی اوپشن یوز کی جاتی ہے جس طرح کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چیزل اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی یہ ہے چھیانی چھیانی کا کام بھی ہم اس ڈرل مشین سے لے سکتے ہیں اکثر ڈرل مشینز آتی ہیں جس کو جو کہ ٹو این ون ہی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر چیزل اوپشن نہیں ہوتی لیکن یہ والی لی ہے میں نے چیزل اوپشن والی جو کہ کمال کی ہے چلیئے ان دونوں کے اوپر ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہے اس کی بٹ یہ تیرہ انچ کا ہے اور اس کی مٹائی جو ہے وہ ہے آدھا ہنچ مطلب 12 mm ہلٹی والی ڈرل اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر چابی سے ہم اس کو ٹائٹ نہیں کرتے اس کا سکیو کو ٹائٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو پوش کرتے ہیں اور اس کے اندر بٹ کو ڈال کر تھوڑا سا پوش کریں گے یہ یہ اب لگ چکا ہے اگر نکالنا ہو تو وہ بھی اس کو پوش کریں اور آرام سے اس کو باہر نکال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی اس ڈرل مشین کو جو کہ نارملی ہم گر میں یوز کرتے ہیں یہ ویریابل سپیڈ ہوتی ہے اس کی سپیڈ کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور لیفٹ رائٹ پر اس کو گھوما بھی سکتے ہیں مطلب یہ سیدھا بھی گھومے گا اور الٹا بھی گھومے گا سکیو ڈرائیور کا کام بھی یہ دے سکتی ہے لیکن یہ ہلٹی نہیں ہے مطلب یہ بھلا جو اس کا چک ہے اس کو ہمیں ٹائٹ کرنا پڑے گا دونوں کی بٹس ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو گھر میں ہم نارملی یوز کرتے ہیں اس میں یہ ساتھ میں کی بھی آتی ہے جس سے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے تاکہ ہماری جو بٹ ہے ورما ہے وہ نکل نہ جائے چلیے جو ہم اس کو چک کرتے ہیں اس انٹ کے اوپر اس انٹ میں ہم سرا کرتے ہیں یہ چار انچ کی انٹ ہے ہم اس کا ہیمر ایکشن اون کر لیں گے یہ ہیمر ایکشن اون ہے اگر اس کو ہم گھما لیں گے ناپ کو تو اس کا ہیمر ایکشن بند ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہیمر ایکشن بند ہو گیا ہے ہیمر ایکشن تب اون کیا جاتا ہے جب دیوار کے اندر ہم نے سراہ کرنا ہو پلاسٹک لوہا اور لکڑی اس میں سراہ کرنے ہو تو ہم ہیمر ایکشن کو بند ہی رکھتے ہیں لیکن ہم انٹ میں کر رہے ہیں اس لیے ہیمر ایکشن کو اون رکھیں گے ہیمر اکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ ڈرل مشین گھومتی ہے ویسے ویسے یہ آگے پیچھے بھی ہوتا ہے جس طرح ہتھوڑی کام کرتی ہے نا سمجھ لیجے ویسے ہی یہ کام کرے گی ویڈیو کو میں فاسٹ نہیں کروں گا دیکھیں گے کتنے ٹائم میں یہ ہمارا سراغ کر سکتا ہے موسیقی کافی ٹائم لے رہا ہے یہ موسیقی صحیح سے سراغ ابھی تک نہیں کیا ہے ہو گیا اس نے تقریباً کافی ٹائم لیا ہے سکرین کو پر ان کی ٹائمنگ میں شو کر رہا ہوں اب ہم استعمال کریں گے اپنی خیلٹی والی مشین سراغور کیجئے گا ابھی ایک سیکنڈ میں نے اس کو چلایا اور یہ دیکھیں اس نے نشان بنا دیا وہاں پر لیجے جناب یہ دیکھئے ویڈین سیکنڈ اس نے سراغ کر دیا اب اس کا ٹائل ہم کرتے ہیں یہ سیمنٹ اور بجری ہے اس کے اندر پتھر ہیں بجری کے پیسیز ہیں اس کے اندر نورملی ڈرل مشین کام نہیں کرتی جب آگے پتھر آ جائے گا وہ والی ڈرل مشین کام نہیں کر پائے گی یہ صرف اور صرف ہیلٹی والی ڈرل مشین جس کے اندر ہیمر اکشن ہوگا ہیوی ہیمر اکشن ہوتا ہے اس لئے یہ جلدی ہی سراغ کر دیتی ہے تو چلیے جناب اس کے اوپر بھی پہلے کرتے ہیں ٹرائل یہ کافی ٹائم لے رہا ہے آگے بجری کا پتھر آ گیا ہوگا دیجئے جناب یہ دیکھئے اس نے سراغ کر دیا ہے ایون کے پتھر کو بھئی یہ پھار سکتی ہے چلیے اب اینڈ کے اندر ہم لمبا سراغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سائٹ سے ہم ورما لگائیں گے اور یہ اینڈ کے دوسری سائٹ پر نکل جائے گا چلیے بھی پھار سکتی ہے موسیقی یہ دیکھئے جان آپ اس نے کیسے اس کو آر پار کر دیا تو یہ بہت ہی زبردف اور پاورفل ڈرل مشین ہے چلی اب اس کا چیزل اوپشن آن کر کے دیکھتے ہیں یہ والا اس کا اوپشن بہت ہی کمال کا ہے یہ ڈرل مشین گھومے گی یہ گھومے گی لیکن ہمیں یہ اوپشن نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ صرف یہ ہتھوڑی کا کام کریں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب گھوم نہیں رہی ہے بلکہ یہ چیزوں کو پھارنے کے کام آئے گی چلیے جی اس پتھر کو ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس چیزل اوپشن کی تھو کوڑنے کی آپ کو ہوگ TM چیزاک کوڑنے کی ڈیرال جی ڈیرال 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 ښڈیرال ڈیرال دے گا آپ نے کتنی پاورفل مشین ہے یہ تو گھر میں یوز کرنے کے لیے آپ ان دونوں میں سے کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے دیوار کے اندر بھی سراخ کرنے ہو تو آپ کے لیے ان دونوں میں سے کوئی ایک مشین لینی بڑھے گی آپ کو باقی جو چارجنگ والی مشینز ہوتی ہیں وہ دیوار کے اندر سراخ نہیں کر پائیں گی دیوار کے اندر کنکریٹ کے اندر سراخ کرنے کے لیے یا فرش کے اندر سراخ کرنے کے لیے یا چھت کے لینڈر کے اندر سراخ کرنے کے لیے یہ والی ہلٹی والی مشین ہی آپ کو کام دے سکتی ہے ان دونوں کا کمپیریزن تو ہو چکا ہے اب کون سی آپ کے لیے سوٹبر رہے گی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے کام پر اور یہ جو نارمل ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اس کی پاور زیادہ نہیں ہوتی ہے یہ 860 وارٹ کی ہے تو یہ بھی کافی اچھی پاور ہے نارمل یوز کے لیے اور یہ اس سے بھی کم ہے یہ 620 وارٹ ہے لیکن یہ ایک پروفیشنل ٹول ہے 620 لکھا ہے تو 620 وارٹ ہی یہ ہوگا یہ چائنہ کی ہے اس لیے کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر جو بھی کمپنی بنواتی ہے وہ اپنے پاور اوپر لکھوا سکتی ہے لیکن یہ کمپنی کی خودکی بنی ہوئی ہے اس لیے اس کے اوپر جو لکھا ہے وہی یہ پاور ہوگی اس کے اس لیے تو یہ پتھر کے اندر بھی سراخ کر سکتی ہے پتھر کو پھار بھی سکتی ہے اور 3-1 آپشنز بھی ہیں اس میں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل کے اوپر بہت کچھ انفرمیٹک آتا ہی رہتا ہے اب میں چلتا ہوں خود حافظ